امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ فور جو کہ ایک پاہم ہے جس کا نام ہے دیفوڈلز ویلیم ورز ورٹ نے یہ پاہم لکھی ہے آج ہم نے اس کے سمری ٹائم بچانے کے لیے میں نے آپ کے لیے بورڈ پر لکھ دی ہے سمری کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سے ٹیکنیک سے جو کسی ریڈر کو کسی بھی پہم پڑھنے کے بعد اس کے سمری لکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے سمری لکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن پریکٹس کے ساتھ ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی اگر ہم انٹیچ رہیں گے اور ٹیکنیکس کو اپنائیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے کسی بھی پہم کو ہم سمرائز کریں گے اس کو ریفریس کریں گے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو وہ ہمارے لیے اتنے ہی آسان رہے گا سب سے پہلے سمری کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اسینشلز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ کسی بھی سمری کے لیے بہت ضروری ہے ایسی چیدہ چیدہ باتیں ایسی ایمپورٹنٹ باتیں جو کہ سمری لکھنے سے پہلے ہمیں ذہن نشین ہونے چاہیے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے لیے بورٹ پہ درج کر دی ہے نمبر ایک ایک ہی مرتبہ کسی پہم کو پڑھ کے جب ہم سمری لکھیں گے شاید اس کی وہ قولٹی نہ رہے تری ٹائمز کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی میں تری ٹائمز فکس تری ٹائمز تری ٹائمز سے مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ ہم نے اسے ریپیٹڈلی پڑھنا ہے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ یہاں تک کہ ہمیں مکمل طور پر جو اس کے اسپرٹ ہے اس کے روح ہے جو اس پہم کے اندر کسی بھی چیز کو بیان کی گئی ہے ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس کے سمری ہم لکھنے ہی پھائیں گے مطلب یہ کہ ریپیٹڈلی ہم نے دو تین مرتبہ چار مرتبہ اگر ہو سکے اس پہم کو پڑھنی ہے تاکہ اس کا جو اصل سنس ہے اسپرٹ ہے وہ ہم پہ کلیر ہو جائے نمبر ٹو بیگرانڈ آف دہ پوئن فر اگزامپل وات او وین ویر سمرائز کرنے سے پہلے کچھ ڈویو ایچ قویشنز ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہم جو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں سمرائز کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے وہ ایک پوہم ہے اور اس کے علاوہ کس نے وہ نظم لکی ہے وہ ویلیم ورزورت نے لکی ہے وین کب وہ نظم لکی گئی ہے ڈیفوڈلز کے حوالے سے اگر میں کہوں یہ اٹھارہ سو سات میں لکی گئی ہے ویر ویر کے معنوں میں ویر کے جواب میں ہم دو باتوں کو جہن نشین کر سکتے ہیں آیا کہ وہ سپوئٹ کا تعلق کہاں سے تھا نمبر ایک یا پری ہے کہ کون سا منظر ہے کون سا سینری ہے کہ جس کے تحت اس نظم کو لکھی گئی ہے جیسا کہ ڈیفوڈلز کے سین کو ہم دیکھیں بعض وقت نظموں میں کوئی جنگ کا سین ہے بعض وقت نظموں میں پریشانی کے آلت میں پڑے ہوئے انہیں کا سین ہے بعض وقت نظموں میں خوبصورت نیچر کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس پہم میں اس نظم میں نیچر کو ویلیوم ورزورت نے بیان کیا ہے اور ایک منظر ہوتا ہے کہ جب وہ ادھر ادھر پر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچانک سے ڈیفوڈلز کا ایک جنڈ نظر آتا ہے جو کہ اس کے لیے جازے پہ نظر بن جاتا ہے اور وہ اس طرف دیکھتا ہے بریز کے ساتھ ٹنڈی اوا کے ساتھ وہ ڈیفوڈلز ہل رہے ہوتے ہیں اور خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو شاہر ایک نیچر کے منظر کو فطرت کی ایک منظر کو ہمارے سامنے اس میں پیش کیا جا رہا ہے تو yes where کا جواب ہوگا تیسری اہم بات جو کہ سمری لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے understand the major themes of the poem ایک تو اس کا central theme ہے کہ یہ نیچر کے عوالے سے ہے central theme ڈیفوڈلز ہیں لیکن ان کے اندر جو مزید themes ہے اس کو بھی جاننا چاہیے یہ نہیں کہ توڑا سا پڑھنے کے بعد جو ہمارے ذہن میں آیا ہم نے سمری لکھ ڈالی اس کے اندر themes ہم نے دیکھنے ہیں جیسے جتنے بھی اسٹینزہ ہوں گے اتنی اس کے themes ہوں گی مثلا پہلے میں شاہر نے خود کو کلاوڈ کے ساتھ کمپیر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان ڈیفوڈلز کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ جب میں اپنے حوالے سے کہ میں گھوم رہا تھا تو اچانک مجھے ایک جنڈ نظر ہائے ڈیفوڈلز کا یہ انہوں نے ایک سین منظر پیش کیا ہے اس کے ابتدا میں جبکہ دوسری اسٹینزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہر نے کس کے ساتھ ڈیفوڈلز کو اسٹارز کے ساتھ انہوں نے کمپیر کیا ہوا ہے کہ جتنے زیادہ اسٹار آسمان پہ ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہوتے ہیں اسی طرح ڈیفوڈلز بھی کاؤنٹ لیس ہیں جس طرح کہ ستارے ٹم ٹماتے ہیں جس طرح کہ ستارے چمکتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح سے ڈیفوڈلز بھی کرتے ہیں پھر تیسرے اسٹینزہ میں جب ہم دیکھتے ہیں شاہر کمپیر کر رہا ہے مطلب تیسرے تیم کیا ہے کہ ویوز کے ساتھ وہ اس کو ڈیفوڈلز کو کمپیر کر رہا ہے کہ کس طرح سے ویوز پانی کے ساتھ بہبے کے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی چمک رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیفوڈلز نے ان سے ڈیفوڈلز نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا ڈیفوڈلز ان سے بازی لے گئے تھے پھر تھرڈ میں وہ کیا کہتا ہے کہ جب میں ایک الگ تیم ہے ایک الگ منظر ہے کہ جب میں اپنے بسترے پہ لیٹا ہوں نو میٹر اس بات سے کہتا ہے نظر کے میرے ذہن میں اس وقت کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جو ہی میں لیٹتا ہوں تو میرے تیسری آنکھ میں انورڈ آئی میں میری باطنی آنکھ میں وہ منظر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ڈیفوڈلز ہل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جھول رہا ہے اور میرا دل بھی ڈانس کر رہا ہے میرا دل بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں میجر تیم ڈیفوڈلز ہیں اور نیچر کا منظر ہے لیکن سب تیمز میں ہم نے دیکھا کہ خود کو کلاوڈ کے ساتھ ڈیفوڈلز کو سٹارز کے ساتھ ڈیفوڈلز کو ویف کے ساتھ پھر اپنے دل کو ڈیفوڈلز کے ساتھ انہوں نے کمپیر کیا ہے اس طرح سے اس کے تیمز کو اندر سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے چوتھی امپورٹنٹ بات ہے ایڈنٹیفائی ڈی ایمیجری لائک یوز آف سیمیلیز اینڈ میٹیفرز آپ نے سب سے پہلے ایمیجری ایمیجری کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جانا تھا کہ ایمیجری کیا ہے ایمیجری دراصل وہ منظر ہے کہ جو شاہر کے ذہن میں ہے اور وہ اس کو الفاظ کے صورت میں ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس کے لئے وہ سیمیلیز تشبیات کا استعمال کرتا ہے اور اس کے لئے وہ میٹیفر کا استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تشبیات میں سٹارز بھی ہیں تشبیات میں کلاوڈ بھی ہیں تشبیات میں ویوز بھی ہیں پھر تشبیات میں دل اور دیفرڈل کا جوڑ بھی ہے تو لہٰذا سیمیلیز اور میٹیفرز کو بھی سمبری لکھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے اور وہی ہمیں تیمز کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں پانچویں اہم بات اس کے اندر ہے اوور آل تیم آف دی پوئیم ویدر ایس کامک ٹریجک سیریز اور پلیزنگ ایٹس ایٹرہ شاعری کو جب ہم پڑکتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں کئی پہ شاہر بہت سنجیدہ ہے کئی پہ شاہر بہت غمزدہ ہے کئی پہ شاہر بہت ہی خوشی کا زیادہ اظہار کر رہا ہے اور کئی پہ شاہر ہمارے جذبات کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کسی لیڈر کی مثال دیکھے یا بعض اوقات جیسا کہ اللہم اقبال نے کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی آپ میں سے ارہیک ایک لیڈر ہو انسان کے اندر ہی جان پیدا کرنے کی شاہر کوشش کرتا ہے تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے وہ بھی اس کا سینٹرل تیم ہی کا پارٹ ہے کہ آیا وہ مزائیہ نظم ہے کیا وہ ٹریجک نظم ہے جس میں غم دک درد کا ازار ہے آیا وہ ایک سنجیدہ نظم ہے یا پھر خوش کر دینے والی ایک نظم ہے کہ جس کو پڑھ کے سن کے امجری وہ منظر میں جا کے انسان کو خوشی ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اب اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو سمری لکھنے میں ہمیں آسانی ہوگئے چٹی اہم بات اس کے اندر ہے کہ جب کبھی بھی ہم سمری لکھیں گے نو انکلیوزن آف پرسنل اور ایکسٹرنل پوائنٹس یہ بہت ہی اہم بات یہاں پہ ہے اہم بہت اہم پوائنٹ ہے سمری لکھنے کے لیے کہ ایکسٹرنل یا پرسنل آئیڈیا کو ہم کسی بھی نظم کے اندر سمری لکھتے ہوئے نہیں ڈال سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعر نے تو یہ کہا ہے لیکن ایسا نہیں ایسا ہے یا میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے تھا یا اس طرح سے ہے یا کوئی بھی اپنی طرف سے ایڈیشن ہم خیالات کے اندر نہیں کر سکتے کیونکہ سمری لکھتے وقت ہم ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں ہم ایک نمائندہ ہے کسی اور کے میسج کو اسی اسپریٹ اور روح کے ساتھ ہمیں کسی اور کو دے دینا ہے ہم اپنے الفاظ کو یا اپنے الفاظ کے سوری ہم اپنے آئیڈیاز کو پرسنل آئیڈیاز کو اس سمری کے اندر نہیں ڈال سکتے جو کہ شاہر نے کہا ہے ہم پابند ہے کہ ہم اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کرٹیسزم نہیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل بھی ناچے بادل کے ساتھ یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل بھی ناچے ڈیفوڈلز کے ساتھ یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارے تو ٹم ٹماتے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ڈیفوڈلز کا ٹم ٹمانا یا ان کا جو ہے وہ جلک پیش کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا وہ فلیش کرتے ہیں مائن میں آپ نے کرٹیسائز اس کو نہیں کرنا ہے شاہر نے جو اسپرٹ بیان کی ہے اس کو آپ ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پر اپنے طور پر ایکسپلین کریں گے نمبر آف پیرگرافز ایس پر دیں نمبر آف سٹینزاز یہ لاسٹ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ سمری لکھتے ہیں تو ایک سوال آپ خود سے پوچھیں کہ اس کی لند کیا ہونے چاہیے مجھے کتنا لکھنا چاہیے کتنے پیرگرافز اس کے اندر ہونے چاہیے جیسا کہ اس پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ سمری میں اتنی ہی پیرگرافز ڈالیں گے جتنے کے اسٹینزاز یہاں پہ ہے اگر ہم نصر کو دیکھیں نصر میں جب آپ کوئی مضمون نگاری کرتے ہیں ایسے لکھتے ہیں جب آپ پیرگرافز کو چینج کرتے ہیں تو پیرگرافز چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پیرگرافز چینج کرنے کی ضرورت میں اس وجہ سے پڑتی ہے کہ ہم نے کسی نئے خیال کو نئے آڈیا کو انٹڈیوز کرنا ہوتا ہے تو نصر کے مقابلے میں جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں تو اینڈ اس پیرگرافز کی طرح یہاں پہ شاعری کی جو بند ہے وہ اسٹینزا ہے ہر اسٹینزا ایک مخصوص تھیم کو ایک مخصوص آڈیا کو بیان کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ کلاوڈز ہے شاعر کلاوڈ کا گھومنا ہے اور شاعر کا گھومنا ہے اور ہوا کا چلنا ہے ڈیفوڈلز کا النا ہے یہ ایک تھیم ہو گیا اگلے میں سٹارز کو پھر انہوں نے جو ہے کمپیر کیے اس کے ساتھ پھر تیسرے میں ویوز کو کیا ہے پھر چوتے میں اپنے دل کو ڈیفوڈلز کے ساتھ انہوں نے کمپیر کیا ہے چار اس کے سب تیمز ہیں چار اسٹینزا ہے تو ہم سمری کو لکھتے ہوئے چار ہی پیرگراف میں اس کو بیان کریں گے لیکن پھر سے دورا ہوں کہ ایک بہت بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے کہ آئیڈیا اریجنل آئیڈیا شاہر کا ہے خیالات شاہر کے ہیں لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے آپ نے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس نظم کے سمری کو اس بورڈ پر تحریر کر دی ہے جیسا ہم نے کہا کہ نمبر آف اسٹینزاز اینڈ نمبر آف پیرگرافز ان دی سمری شید بی ایکل تو یہاں پہ چار سٹارز میں نے یہاں پہ لگائے ہیں تاکہ آپ کے آسانی کے لیے کہ ہم نے چار پیرگرافز یہاں پہ بیان کر دیا ہے تو سمپل الفاظ ہم بیان کریں گے ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹون کو ہم استعمال کریں ضروری نہیں ہے کہ وہی تشبیات کو ایزیٹیزم استعمال کریں ہم اس تمام تشبیات میٹافرز سیملیز پرسونیفکیشن کو ملا کے اپنے الفاظ میں آسانی سے ہم بیان کریں گے جیسا کہ پیلا اسٹینز یہاں پہ ہے I've wandered lonely as a cloud that floats on high over whales and hills when all at once I saw a crowd host of golden daffodils beside the lake beneath the trees faltering and dancing in breeze بیگراؤنڈ بہت ضروری ہے اس کا دینا تو سمری میں ہم اس کو آسان کر کے وہی میں نے کہا کہ what who when where کا جواب ہم دیں گے the poem daffodils was written by william versworth in 1807 in this poem he expresses his sudden sight at a huge number of beautiful daffodils while he was walking around aimlessly یعنی وہ بلا مقصد در گھوم رہا تھا تو اچانک daffodils کے جنڈ پہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے the daffodils were of golden color they were near a lake under the trees the daffodils were moving with the blow of cold light wind the point felt too much attracted towards them as if they were inviting him towards them very very attractive so جس طرح سے ستارے چمکتے ہیں جس طرح سے ستارے چمکتے ہیں اسی طرح سے ان daffodils with the waves he says that the waves were moving happily but the daffodils exceeded the waves in their pleasure that waves جو ہے بہت خوشی خوشی سے move کر رہے تھے خوشی کا اظہار کر رہے تھے لیکن خوشی کے اظہار میں daffodils سبقت لے گئے تھے وہ بازی لے گئے تھے ان waves پر he is of the view that approach becomes much happy in such cheerful scene ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کا منظر ہمارے سامنے ہے جو خوشی بری منظر ہو تو شاہر اور کیا کر سکتا ہے بجائے اس کے وہ خوش رہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ شاہر کو اس طرح کے منظر سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے this sight has gifted him and unexplaination unexplainable wealth of rejoice یہ جو منظر ہے ان defodils کا اس نے شاہر کو ایک wealth یعنی دولت کونسی دولت خوشی کی دولت کونسی دولت مسررت کی دولت اسے بخشی ہے اسی طرح اگر آپ کتاب کو دیکھیں گے آپ کا last stencil وہاں سے آپ پڑھیں پھر یہاں سے آپ اس سمری کے اندر explanation کو دیکھیں گے تو اس میں جب آپ explanation کو دیکھیں گے اس کی سمری اس طرح سے ہوگی وہ اپنی تنہائی کا اظہار کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے بسترے پہ لیٹ جاتا ہے یعنی اس بات سے کہتا ہے نظر کہ اس وقت اس کے ذہن میں کچھ ہے یا نہیں ہے یا اس کا ذہن سوچوں سے برا ہوا ہے تو پھر اس کے باطنی آنکھ میں وہ ڈیفوڈلز ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ جلک مارتے ہیں اس کے اندرونی آنکھ پہ اس کے ذہن میں اس ہارٹ اس سٹارٹس ڈانسنگ ڈیفوڈلز تو اس طرح سے اس کا دل بھی ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے اور یہی وہ چیز ہے وہ بات ہے وہ منظر ہے جس سے شاعر کو بہت زیادہ راحت ملتی ہے تو اس ٹینزہ پہم میں شاعری کے زبان ہیں سمری میں نصر کی زبان ہم لکھیں گے چیدہ چیدہ بات وں پڑھنے پڑھنے بعد اس کے بیگراؤنڈ کو جاننا کہ کس نے لکھا ہے کب لکھا ہے یا کون سی نظم کہاں پہ لکھی گئی ہے یہ تمام باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے مین ٹیم پھر اس کے اندر اس کے سب ٹیمز کو جاننا بہت ضروری ہے شاہر نے کس طرح سے سیمیلیز اور میٹا فرز کے استعمال کیا اس کو اپنے الفاظ میں ہم کیسے بیان کریں گے اور ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم ایکسٹرنل یعنی ذاتی خیالات کو اس کے اندر شامل کریں یا پھر اس کو کرٹیسائز کریں لینڈ سمبری کہ یہ ہونے چاہیے کہ جتنے استینزہ ہے پہن کے اندر اتنی اس کے پیرگراف ہونے چاہیے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ کے لیکچر میں تینک یو ویری مچ اللہ حافظ